یہ دیکھیں کہ کیا جو بچے ہمارے تھاؤزنڈ نمبر تھاؤزنڈ پلاس لے رہے ہیں بچے آیا کہ وہ ایک اچھے انسان بھی ہیں یا معاشرے میں ان کا کوئی پازیٹیو گردار ہے ان بچوں کا سلال مارحیم ویلکم ٹو کالاڈاب اور ہم موجود ہیں ایم سی ایس میں ایم سی ایس ایک بڑا پیارا نام ہے ہمیں جائن کریں گے سید جنجوہ صاحب اور کچھ دن پہلے آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا سی ٹی سی کا جس میں ہمیں بہت اچھا یہ ہے کہ وزر کروایا سید صاحب نے ہم نے کہا تھا کہ کالاڈاب اور چڑوئی کے کیا شاکار ہیں کیا خصوصیات ہیں پہلی تو خصوصیات آپ کو بتائی ہے اور وہاں بات بھی ہوئی ہے سب کے ساتھ آج یہاں اکیلے میں ایم سی ایس کی طرف سے بات ہوگی سید جنجوہ کے ساتھ پہلے تو پوچھوں گا کہ آپ اس ادارے میں کونسا رول کر رہے ہیں اور کیسے خیال آیا کہ اس قسمے میں اتنا خوبصورت سکول بنایا جائے تعلیمی دارہ بنایا جائے کالج بنایا جائے بلکم ٹو گوڑلی کے بات سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جے جے صاحب آپ کو اور سعید بار صاحب کو میں دل کے تھا کہ رئیوں سے سرزمین کالاڈاب پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج آپ موجود ہیں ایم سی ایس کالاڈاب میں مائی کالج آف سائنسز کے نام سے یہ ادارہ میں اس کا منیجنگ ڈریکٹر ہوں اور میری میسیز انیسہ سعید اس کی پرنسپل ہے اور یہ ادارہ ماشاءاللہ نرسی سے لے کے ایف ای سی آئی سی آئی س آئی کام ایف اے کے پانچ گروپ چال رہے ہیں ساری کلاسز ہیں یہ اور ماشاءاللہ اس سیشن میں بڑی برپور طریقے سے ہم نے تیاری کی ہے بچوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں دو چار چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑی منفرد ہیں اس حوالے سے ادارہ کے لیے کہ ہم جو ہے بچوں کو پریکٹیکل بیس پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور ہمارے نرسی کا بچہ جو ہے وہ بھی کمپیوٹر لیب میں جا کے سیکھ رہے ہیں نرسی سے آن ورڈ کمپیوٹر کا جو ہے وہ ہم ان کو پریکٹیکل بیس پہ سکھا رہے ہیں صرف رٹے نہیں مروہ رہے ہیں ایک دوسرا رائٹنگ کا آج کال بڑا ایشو آ رہا ہے بچوں کا سبق بہت آتا ہے لکھنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے رائٹنگ کا پیریڈ ہم نے ان کے لیے لگا دیا ہے اور اس کے علاوہ آرٹ اینڈ رائنگ کریٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے بچوں کے لیے ہم نے بقاعدہ سے ایک سیکشن ہم نے شروع کر دیا ہے اور بچوں کو ایٹرٹین کرنے کے لیے کہ پورا دن وہ کتابوں کے بوجھتے لے دبے رہتے ہیں اور ان کے موڈ کو فریش کرنے کے لیے ان کا بچپن جو ہے ان کو لوٹانے کے لیے کہ وہ بیگ کے بوجھتے لے ہی نہ دبے رہیں یہ آپ کے سامنے آج ہم نے اپننگ کی ہے ان کے لیے جو لے اور کھلنے کے لیے سارے پلیس وگرہ ہم لائیں یہاں پہ اور بچے بڑے خوش ہیں ان کے جذبات آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ہم چاہتے ہیں کہ کل اڈاب جیسے دور افتادہ لاکے کو بھی اپنے بچوں کو بھی وہ فیسلیٹیشن دے سکیں اس ٹینڈر کی ایڈوکیشن دے سکیں وہ ماحول پروائیڈ کر سکیں کہ ہمارے بچے بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم شاید کسی گاؤں کے یا چھوٹے یہ گا کہ ایم سی ایس کی منیمائید کلاسز کون سی اور میکسیمائید کلاسز کون سی یہ پلیئر گروپ نرسری سے لے کے ایف ایسی تک یعنی گے ٹویل تک گریڈ ٹویل تک ہم ساری کلاسز لے رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس ویل کولیفائیڈ ٹرینڈ ایکسپیرینس سٹاپ ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے بچے اس وقت جو ہے وہ پچاس سے زائد بچے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر مختلف یونیورسٹی میں تعلیمہ اصل کر رہے ہیں یا تعلیمہ اپنی مکمل کر چکے ہیں یہ بہت دے گا کہ آپ کی جو دوہزار چوبیس کی کلاسز نئی انرولمنٹ کام سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ نئی انرولمنٹ مارچ سے سٹارٹ ہے کیونکہ ہم نے پانچ مارچ کو ہمارا ہم نے ریزارٹ ناؤنس کیا تھا اور تب سے ہماری انرولمنٹ سٹارٹ ہے اور مختلف ایریا سے بچے جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کلوزنگ ڈیٹ کون سی ایڈمیشن کی یہ مارچ کے انڈ تک تو ہماری کلو ہو رہی ہے لیکن لیٹ ایڈمیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپریل میں بچے جو ہے ہمارے پاس ایڈمیٹ ہو سکتے ہیں آپ کو اس سکول یعنی ایم سی ایس کی ایک ایسی شخصیت سملواتے ہیں جو کہ یہاں بچوں کے لیے ایدو ٹیچر نہیں بلکہ ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں اور ارسٹو یعنی ارسٹوٹل نے کہا تھا کہ مجھے اچھی ماں دو میں آپ کو اچھا معاشرہ دوں گا تعرف کرواتا ہوں میڈم کا اور میڈم آپ اپنا تعرف خود کروا دیں اور آپ سعید صاحب کے ساتھ یہاں کھڑی ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ دونوں کھڑے رشتہ بھی بتا دیں سار سار رشتہ بہتے رہے ہیں ان سے پوچھیں اور میں پرنسپل ہوں اس ادارے کی ایم سی ایس کی اور یہ ادارہ انیسہ سعید انیسہ سعید تو مطلب یہ ہے کہ آپ کپل ہیں آپ پرنسپل اور یہ مینجر ڈریکٹر آپ کے میاں بڑے وکل ہیں اور بڑے نیچرل گریٹنگ دی ہیں انہوں کو اٹلی کے واز کو تو کیسا لگا آپ کو اپنے ادارے کی آج یہ نئی جو شروعات ہیں بچوں کو یہ ہے کہ یہ پلے سینٹر دینا سار یہ بہت اچھا لگا ہے بچے بیسیکلی بچے ایک ہی سرکل میں جب پڑھتے رہتے ہیں جس ٹائپ سے گزرتے ہیں بچے بہت ہو چکے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں تری لین کی کہ میں صبح سے کیونکہ ہم باقی کام ہتم کر رہے تھے جو ہم لوگ انہیں وائٹ واش کر آیا تو اس کا تو بچے صبح سے بے چین ہو رہے تھے کہ ہم لوگ اوپر جائیں کب جائیں میں ہمیں کب لے کے چلیں آپ چھوٹی کا ٹائم ہو گیا نیچے گاڑیوں مالے ویٹ کر رہے ہوں بچے نیچے نہیں جا رہے آپ کو کوٹلی کی آواز پہ دنیا پوری میں دیکھا جائے گا میڈا لیسٹ یورپ میں اور یقین کر رہے ہیں کہ اپنے لوگ جو بھی بیرنے ملک آباد ہیں بعض دفعہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے آبائی گاؤں میں کر رہے ہیں کوئی میسج کوٹلی کی آواز پر اپنوں کے نام سر ایک چیز میں جو کہنا چاہوں گی وہ میں تعلیمی اداروں کو سپیشلی کہنا چاہوں گی ہم لوگ جتنے بھی ادارے ہیں چاہے پرائیویٹ ہیں چاہے سرکاری کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے مقصد ہمارا تعلیم ہے لیکن ہم لوگ تعلیم تو سر دے رہے ہیں لیکن ہم لوگ بچوں کی تربیت میں کمی چھوڑے ٹھیک ہے تو میں پرسنلی میرا خود بھی یہ فوکس ہے کہ بچوں کی تربیت پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے یہ تعلیم ایک حصہ ہے لیکن تربیت ہے نا وہ بچوں کی گرومنگ بچوں کی باقی چیزیں جو بچوں کو اٹھنا بیٹھنا ہر چیز بچوں کی جو ہے وہ ہمیں جب تک ہم مستاد نہیں اس پر کام کریں گے یہ بہت مشکل ہے ہم نے ہمارا بچہ مجودہ دور میں تابوں کے بوجھ تلے آ گیا ہے نمبروں کی جنگ میں تو چلا گیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا جو بچے ہمارے تھاؤزنڈ نمبر تھاؤزنڈ پلاس لے رہے ہیں بچے آیا کہ وہ ایک اچھے انسان بھی ہیں یا معاشرے میں ان کا کوئی پازیٹیو کردار ہے ان بچوں کا یا ان بچوں نے اگر میٹرک تھاؤزنڈ پلاس میں کیا ہے تو آگے جا کے وہ بچہ کیا کر رہے ہیں کہیں وہ بچہ آگے جا کے کسی یوں سمجھے کسی شاپ آلے کے پاس ایسا شاپ کیپر کام کر رہے ہیں یا وہ بچہ واقعی کسی جگہ پہ گیا ہے یہ بہت صحیح چیزوں کی ضرورت ہے سپیشلی والدین کو میں سمتی ہوں یہ ایک جو ٹرائکہ ہے ہمارا پیرنٹس کے ساتھ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ والدین کو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جہاں میرے پاس پرسنلی جو والدین آتے ہیں ہر کسی کا یہ ہوتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے میرا بچہ انجینئر بنے تو میں انہیں یہ کہتی ہوتی ہوں آپ اپنے اید کے سراؤنڈنگز میں دیکھیں آپ کے بچے ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ اور بھی دنیا موجود ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے بہت سی فیلڈ ہیں بچوں کی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ بچے کی توجہ کس سائٹ پہ ہے بچہ کیا کرنا چاہتا ہے کس سائٹ پہ جانا چاہتا ہے اس اس لئے میں میں چاہتی ہوں کہ چاہے والدین ہیں چاہے سازائیں جو بھی ہے ان کو اپنا اپنا رول ادا کرنے اور میں اپنی بیس ایفٹ کر رہی ہوں یہاں ہمیں ایک جس ایڈیا میں وہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم جس طرح کے ایڈیا میں یہاں کام کر رہے ہیں اور مجھے آٹھ سال ہو گئے اور میرا اپنا یہ معنی ہے کہ تیچنگ پیشن ہے یہ آپ لوگوں کو آپ اس کو ایسا بزنس کوئی کہے کہ آنجی کالیج ہے کسی کا بزنس بزنس یہ پیشن ہے پیشن سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جس ٹیچر کے اندر پیشن نہیں ہے بچوں کے لئے کام کرنے کا وہ ٹیچر نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ اور بڑی کا گوڑ وڑی گولنر وڑ گئے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو فقدان ہے ہماری انڈرسینڈنگ والدین کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیشن کے ساتھ جذبے کے ساتھ سٹوڈنٹ کو تربیت اور تعلیم دیں فیلال ہمیں کوٹلی کی آواز سے اجازی جے کا کالاڈاب سے ایم سی ایس سے لانے کے بعد